نہیں میں یہ نکاح نہیں کر سکتی کیوں آپ وجہ بتائیں کہ کیوں نہیں کر سکتی کیا یہ کافی نہیں کہ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی وہ جھنجھلا کر بولی ہاں یہ کافی نہیں ہے آپ مجھے وہ وجہ بتائیں جس کی وجہ سے یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں وہ اپنے لہجے کو حتر لیمکان نرم کرتے ہوئے بولی اسے نجانے کیوں اس خوبرو شخص پر اتنا گصہ آ رہا تھا جو اس کے پیچھے پڑ گیا تھا تو اس میں کونسی بڑی بات ہے آپ کسی سے بھی محبت کرتی ہیں اب مجھ سے کر لیں تناوش نے دانت کچکچاتے اس ڈھیٹ انسان کو دیکھا مسٹر یہ میرا دل ہے کوئی مکان نہیں جسے ایک کو نکالا اور دوسرے کو جگہ دے دی دل تو قلعہ ہوتا ہے جس نے ایک بار فتح کر لیا وہ سیکھا ہو گیا وہ اس نکاح سے بچنے کے لیے اپنی مردہ محبت کا دم بھرتے بولی ایسا کرتے اسے کافی تکلیف بھی ہوئی تھی ارحام بک نے ایک نظر اس کی ویران آنکھوں میں دیکھا اور بولا اس کا لہجہ کافی مضبوط تھا میں تناوش آپ کے دل کا کرایا دار نہیں بلکہ مکین بننا چاہتا ہوں جسے کسی صورت نہ نکالا جائے ابھی کچھ دیر میں مولوی صاحب آئیں گے اور آپ کے موں سے صرف قبول ہے کہ آواز سننی ہے مجھے آئی سمجھ وہ سرد آواز میں بول کر وہاں سے چلا گیا جبکہ تناوش خود کو بیبس محسوس کرتی رو دی کیوں ہر شخص مجھے درد دے جاتا ہے کیا میرے دل پر لکھا ہے کہ یہاں درد لیے جاتے ہیں وہ ساری گھبرائی ہوئی دادوں کے پاس بیٹھی ہوں تھی ان سب کو کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ باہر ہو کیا رہا ہے دل نشی بیٹا ذرا ذرہ رہام پتر کو کال کر اور پوچھ کے باہر کیا ہو رہا ہے میرے دل میں تو ہول اٹھ رہے ہیں ایسا کیا ہو گیا جو یہ گاؤں والے ہماری حویلی پر یوں دھاوا بول گئے ہیں مجھے تو بڑا خوف آ رہا ہے کیونکہ ارہام پتر غصے کا بڑا تیز ہے دادو خوف صدا ہو کر بولی دل نشی بیگم نے موبائل اٹھا کر کال کرنا چاہی جب ان کی نظر داخلی دروازے سے اندر آتے ان سب پر پڑی سب کے چہروں پر گہری سنجید کی اچھائی ہوئی تھی نجیب بک نے آتے ہی ماہی صیرت اور تناوش کا اندر جانے کا اشارہ کیا جس پر وہ دونوں صیرت کو لیتی اندر چلی گئی نجیب پتر کیا بات ہے تم نے بچیوں کو اندر کیوں بھیج دیا اور ہم سب کو بھی کب سے اندر بٹھایا ہوا ہے مہمان نکاح کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ سب پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے تھے دادو ہم آپ کی بڑی پوتا وہو دادو ہم آپ کی بڑی پوتا وہو ڈھونڈنے گئے تھے تاکہ آپ کے بے لگام ہوتے پوتے پر بیڑیاں ڈال سکیں اس کریٹیکل سیچویشن میں بھی ازلان پھل جھڑی چھوڑنے سے باز نہیں آیا تھا جس پر اسے ارہام بک کی طرف سے سرگھوڑیوں کا سامنا کرنا پڑا نجیب بک نے باہر ہونے والے سارے واقعے کے بارے دادو جان کو بتایا اور ساتھ میں سید ارہام بک کا فیصلہ بھی جو وہ باہر کر کے آیا تھا پتر یہ تو بڑی اچھی بات ہے ہمیں بھی وہ بچی بہت پسند ہے اور ہاں ہم سب کو بھی خدیجہ بیگم پور جوش آواز میں بولی ان کی تو دلی مراد پر آئی تھی آخر کو ان کو بھی ان کے بیٹے کی طرح تناوش پہلی نظر میں پسند آ گئی تھی دادو میں چاہتا ہوں کہ زرگام کے نکاح کے بعد میرا بھی نکاح کر دیا جائے اس معاملے میں میں زیادہ دیری نہیں چاہتا ارہام بک کی بات سن کر زرگام اور دانیال ازلان کے مو پر مسنوع ایک خانسی برا ملو جس پر ان تینوں کو تگڑی گھوری سے نواز آ گیا سب تو ٹھیک ہے لیکن تناوش بٹیا کو نکاح کے لیے منائے گا کون پتہ نہیں وہ یہ نکاح کرنا بھی چاہے کیا نہیں ہم اس پر زبردستی تو نہیں کر سکتے ورنہ اسے لگے گا کہ ہم اس سے اپنے احسان کا بدلہ لے رہے ہیں میسیز ہمی بک نے پرسوچ آنداز میں کہا اس کی فکر نہ کریں میں بھی تناوش سے پوچھ کر آتی ہوں دل نشیم بیگم اپنی جگہ سے اٹھتے بولی وہ تینوں اندر بیٹھی تھی جب دروازہ کل کر دل نشیم بیگم داخل ہو ماہی بیٹا تم سیرت کو باہر لے کر جاؤ کچھ دیر کچھ دیر میں نکاح ہونے والا میں ذرا دیر میں آتی ہوں مجھے تناوش سے کچھ بات کرنی ہے اوکے وہ سیرت کو لیتی چلی گئی تناوش بٹا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے امید ہے آپ میری بات کا غلط مطلب نہیں نکالیں گی ارے آپ ایسا کیوں بول رہی ہیں آپ کو جو بھی کہنا ہے بے جی جگہ کو کر بولیں میں بلکل بھی برا نہیں مناؤں گی ویسے تو مجھے یہ بات آپ کے کسی بڑے سے کرنی چاہیے مینز آپ کے فادر وغیرہ سے لیکن وہ یہاں نہیں ہیں تو اس لئے میں آپ سے کر رہی ہوں بات دراصل یہ ہے کہ ہم سب آپ کا نکاح ارہام سے کرنا چاہتے ہیں ارہام میرا بھتیجہ اس گاؤں کا سردہ سید ارہام باق وہ کافی سنبھل سنبھل کر بول رہی تھی تاکہ ان کی کسی بات سے اسے ٹھیس نہ پہنچے جبکہ تناوش تو صرف ایک ہی لفظ پر اٹک گئی تھی نکاح کیا ہو گیا بیٹا آپ کو میری بات بری لگی گیا نکاح یہ کیسے نہیں ہمیں کسی سے نکاح نہیں کرنا بلکل بھی نہیں وہ ہزیانی کیفیت میں زوردار آواز میں بولی تیز بولنے سے اس کا تنفس بگر رہا تھا چہرے پر پسینے کی بوندے بھوٹ رہی تھی دلنشیم بیگم اس کی کیفیت دے کر ایک دم گھبرا گئے آپ میری جان بھی مانگیں گی میں خوشی خوشی دے دوں گی لیکن پلیز مجھ سے وہ نہ کہیں جو میں نہیں کر سکتی وہ ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گریف میں لیتے زاروں کتار روتے ہوئے بولی اس کی اس قدر بکھری ہوئی حالت کو دیکھ کر اس کی اس قدر بکھری حالت نے انہیں بھی کافی حد تک سمجھا دیا تھا وہ ایسے کیوں ریاک کر رہی ہے پہلے آپ رونا بند کرو بیٹا اگر آپ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی ہیں تو کوئی زبردستی نہیں آپ ریلاکس ہو جائے وہ محبت سے اس کا ماتھا چون کر اٹھ کھڑی ہوئے اور باہر نکل گئے انہوں نے سب کو باہر آ کر بتایا کہ تناوش یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تو سب کے خوشی سے چمکتے چہرے بوجھ گئے جبکہ ارہام بکھ نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھیجی سید ارہام بکھ جس پر لڑکیاں مر مٹنے کو تیار رہتی تھی اس نے نکاح کرنے کے لیے ایک معمولی لڑکی نے انکار کر دیا یہ بات اس کی انا پر کاری ضرب لگا گئے یہ نکاح ہوگا اور اسی وقت ہوگا زرگام تم ملوی صاحب کو اندر بولاؤ میں اس لڑکی کو لے کر آتا ہوں وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے سنجیدہ آواز میں بولا ارہام بکھ پاگل ہو گئے ہو گیا اس بچی نے انکار کر دیا ہے تو اس انکار کو اقرار میں بدلنا سید ارہام بکھ کو اچھے طریقے سے آتا ہے کیا تم اس بچی پر زور زبردستی کرو گے نکاح پر راضی کرنے کے لیے وہ سخت آواز میں بولے اگر ضرورت پڑی تو وہ بھی کروں گا کیا ضرورت تھی انہیں سید ارہام بکھ کے دل پر دستک دینے کی اب دے ہی دی تو پھر عمر بھر کی قید میں آنا پڑے گا نا وہ بے تاثر لہجے میں بول کر اندر کی طرف بڑھ گیا اوف میرے اللہ کہیں یہ بچی کے ساتھ سختی نہ کرے ہائے یہ بڑے بھائیا تو سچ مچھ کا ڈیول کا روپ دھارن لے کر گئے ہیں ہائے بیچاری ہماری معصوم پری ازلان دعائی دیتے بولا لومر تمہیں کچھ سوچ سمجھ کر دعا مانگنی چاہیے تھی نا دیکھو تمہاری دعا کی وجہ سے اب پری ڈیول کی قید میں جا رہی ہے ماہی دانت کچکچاتے بولی ہے میری دعا کونسی دعا تمہیں تو کہتے تھے کہ یا اللہ بھائیا کی زندگی میں کوئی پری بھیج دے دیکھ لو اب نتیجہ وہ موبائل میں اپنے بابا کی فوٹو کو دیکھ کر رو رہی تھی جب ہی دھار کی دعواز سے دروازہ کھلا اور اندر آنے والے شخص کو دیکھ وہ خوف زدہ ہو اس ایک ہفتے میں وہ سویلی کے ہر فرد سے گھل مل گئی تھی بس ایک ارہام پاک تھا جس سے اس کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی صرف ایک دو بار جھلک دیکھی تھی لیکن جتنا ماہی ازلان دانیال نے اس کے بارے میں اسے بتایا تھا اس حساب سے تو تناوش کو کافی خطرناک بندہ لگا تھا وہ اور اس وقت یہاں اس کی موجود کیوں سے خوف زدہ کر رہی تھی آپ نے نکاح سے انکار کیوں کیا آپ کو مجھ سے نکاح کرنے پر کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے وہ اپنی بھاری سنجیدہ آواز میں بولا نہیں میں یہ نکاح نہیں کر سکتی کیوں آپ وجہ بتائیں کہ کیوں نہیں کر سکتی کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی وہ جھنچلا کر بولی ہاں یہ کافی نہیں ہے آپ مجھے وہ وجہ بتائیں جس کی وجہ سے یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں وہ اپنے لہجے کو ہتھولی مکان نرم کرتے بولی اسے نہ جانے کیوں اس خوبرو شخص پر اتنا غصہ آ رہا تھا جو اس کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا تو اس میں کونسی بڑی بات ہے آپ کسی سے محبت کرتی تھی اب مجھ سے کر لیں تناوش نے دانت کچ کچائے اس ڈھیٹ انسان کو پھر دیکھا مسٹر یہ میرا دل ہے کوئی مکان نہیں جس سے ایک کو نکالا اور دوسرے کو جگہ دے دی دل تو قلعہ ہوتا ہے جس نے ایک بار فتح کر لیا وہ اسی کا ہو گیا وہ اس نکاح سے بچنے کے لیے اپنی مردہ محبت کا دم بڑھتے بولی ایسا کرتے اسے کافی تکلیف بھی ہوئی تھی ارحام بک نے ایک نظر اس کی ویران آنکھوں میں دیکھا اور بولا تو اس کا لہجہ کافی مضبوط تھا مستر نوش مجھے آپ کے دل کا کرایا دار نہیں بلکہ مکین بننا ہے جسے کسی صورت نہ نکالا جا سکے ابھی کچھ دیر میں مولوی صاحب آئیں گے اور آپ کے موں سے صرف قبول ہے کہ آواز سننی ہے مجھے آئی سمجھ وہ سرد آواز میں بول کر وہاں سے چلا گیا جبکہ تناوش خود کو بیبس محسوس کرتی رو دی کیوں ہر شخص مجھے ہی درد دے جاتا ہے کیا میرے دل پر لکھ یہاں درد لیے جاتے ہیں تناوش مرتضی حیدر شاہ آپ کا نکاح سید ارحام بخت ولد نجیب بخت بے وز حق مہر ایک کروڑ سکہ رائجل وقت تائے پایا کیا آپ کو قبول ہے سیرت اور ذرگام کے نکاح کے بعد مولوی صاحب نے تناوش اور ارحام کا نکاح شروع کیا مولوی صاحب کی آواز سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو لڑیوں کی صورت پہنا شروع ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بابا کا چہرہ لہر آیا تو وہ اور شدت سے رونے لگی مولوی صاحب نے پھر پوچھا لیکن اس کی طرف خاموشی رہے بٹا مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں جواب دو دل نشی بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کا ججی قبول ہے وہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر بولی اور اسی طرح اس نے تین بار قبول ہے کہا اور اپنے آنے والی زندگی کو سید ارحام بخت کے حوالے کر دیا اسی طرح مولوی صاحب نے تین بار ارحام بخت سے قبول ہے کہلوایا جس پر اس نے دل سے قبول ہے کہا اور خود سے وعدہ کیا کہ وہ تناوش کی زندگی سے ہر دکھ درد کو دور کر دے گا اور اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا نکاح ہوتے ہی ہر طرف سے مبارک سلامت کی آوازیں بلند ہونے لگی ہر کوئی اپنے سردار کو نکاح کی مبارک بات دینا چاہتا تھا لیکن وہ تو نکاح ہوتے ہی وہاں سے چلا گیا یہ ایک اندھیر کمرے کا منظر تھا جہاں ایک وجود کرسیوں سے بندہ کرا رہا تھا جب دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا ہم تو کیسا لگ رہا ہے یہاں کہیں تمہاری خاطر میں میرے آدمیوں نے کوئی کمی تو نہیں چھوڑی اسی لیے میں یہاں خود آیا ہوں تاکہ تمہاری اچھی طرح سے خاطر مدارات کر سکوں وہ اپنی گھور سے آنکھ کے زخموں سے نڈھال وجود پر گھارتے ہوئے سرد آواز میں بولا سرسر ماف کر دیں غلطی ہو گئے کرسی سے بندہ وجود کر گھڑاتے بولا ماف کر دوں جبکہ تم جانتے بوچھتے غلطی کر کے آئے ہو تمہیں اچھی طرح پتا ہے نا کہ غداری کرنے والوں کا سردار سید ارہام بک کیا حشر کرتا ہے پھر بھی تم نے یہ جرت کی اور اب کہہ رہے ہو کہ ماف کر دوں وہ اس کے بالوں کو مٹھیوں سے جکڑتے گھرا کر بولا تو وہ کامپ اٹھا مجھے دشمنوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو دوستی اور اپنے پن کے لباس میں منافق بن کر سامنے آئے اس کا لہجہ آگ سے بھی زیادہ پرت پشتہ سید ارہام بک کو منافقت سے سخت نفرت تھی اتنی نفرت تو وہ اپنے دشمنوں سے نہیں کرتا تھا جتنی منافق لوگوں سے کرتا تھا جاؤ تمہیں سردار ارہام بکش نے معاف کیا صرف اور صرف تمہاری بیوی اور بچوں کی خاطر جو تمہارے مرنے کے بعد بیوہ اور یتیم ہو جائے گردیزیاں کو تناوش کے بارے میں خبر پہنچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ بکت حویلی کا ڈرائیور رشید تھا اسی نے فیروز گردیزی کو اس کی خبر کی تھی جس نے اس بات کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا تھا فیروز گردیزی کو بات میں سزا دینے کا سوچ وہ حویلی کی طرف روانہ ہوا کیونکہ اسے اب اپنی سردارنی سے ملنا تھا نکاح ہوتے ہی دونوں کو ان کے کمروں میں پہنچا دیا گیا تاکہ وہ آرام کریں سیرت تو اپنے روم میں چلی گئی جبکہ تناوش کو ارہام بک کے روم میں پہنچا دیا گیا کیونکہ یہ سید ارہام بک کا حکم تھا جس پر دادوں نے کافی اعتراض بیا کہ تین دن بعد رکھ ستی ہے تو بھلا ابھی کمرے میں لے جانا کھانا کھل چکا تھا سبھی کھانا کا اگر چلے ہی جا رہے تھے یار دانی میں کب تک دوسروں کی شادیوں کے کھانے کھاتا رہوں گا اب تو کوئی اپنی شادی کے کھانے کھانے کو بھی دل کرتا ہے ازلان بریانی سے بھرا چمچ موں میں ڈالتے بولا ہاں یار تو صحیح کہہ رہا ہے کب تک ہم دوسروں کی شادیوں کے کام کریں گے اب ہماری بھی شادی کی عمر ہو گئی ہے لیکن ہمارے گھر والوں کو اس بات کی فکر ہو تب نہ وہ دونوں کھانا کھاتے مسلسل اپنا غم غلط کرنے میں مصروف تھے جب انہیں ماہی ان کی طرف آتے ہوئے دکھائی دی اوئی بھکڑوں کی فوج تم دونوں ادھر ندیدوں کی طرح کھانا ٹھونسنے میں بیزی ہو ادھر بابا اور چاچو تم دونوں کو کب سے بلا رہے ہیں جا کر ان سے مل لو اور پیٹ کی ٹنکی آنے کے بعد ریلوڈ کرنا وہ جیسے ہی آئی تھی ویسے ہی سنا کر چلی گئی جبکہ وہ دونوں ہونک بنے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ کہہ کے کیا گئی ہے اوئی دانی میرے بھائی یہ لڑا کو لومڑی کیا کہہ کے گئی ہے تجھے کچھ سمجھ آئی میرے سات منٹ چھوٹے بھائی وہ ہماری بزتی کر کے گئی ہے لیکن تو فیل نہ کر کیونکہ صدی کا سب سے بڑا صدمہ ہمارے لئے شادی نہ ہونا ہے سو چل برو کھاؤ پی اور گم غلط کرو دانی اپنی پلیٹ میں کھانے کا پہاڑ لگائے بولا جس پر ازلان ساری لاتے پھر کھانے میں بیزی ہو گیا سیرت جیسے ہی روم میں آئی تھی اس نے سب سے پہلے تام جھام سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہا اس نے سب سے پہلے پیروں میں پہنی ہیل سے خود کو آزاد کیا اور پھر شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر پن کیے دوپٹے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی کہ اچانک اسے اپنی کمر پر کچھ ریمتا محسوس ہوا اس نے بے ساکتا چیخ ماری شھ ہیر نہیں جب بھی میں تمہارے پاس آتا ہوں تم ایسے چیخیں مارنے لگتی ہو کیا قسم کھا رکھی ہے تم نے کہ جب بھی میں تمہارے نزدیک آوں گا تم چیخیں ہی مارا کرو گی زرگان نے اس کی کمر کے گھر بازولہ پیٹ کر اسے خود سے نزدیک کیا اور اس کے کان کے نزدیک مو کر کے سرگوشی کرتے بولا بولتے ہوئے اس کے لب اس کے کان سے ٹاچ ہو رہی تھے جس کی وجہ سے اسے اپنی سانسیں تھمتی محسوس ہو رہی تھی آپ پلیز دور ہو کر بات کریں میں کیوں دور ہو کر بات کروں جبکہ مجھے تو ڈبل پرمیٹ مل گیا تمہارے قریب رہنے کا وہ حویلی کافی لیٹ پہنچا تھا سارے مہمان جا چکے تھے اور سبھی گھر والے اپنے اپنے روم میں تھے وہ سرشار سا اپنے روم میں داخل ہوا جب اڑتا ہوا پلو اس کے موں پر آ گیا اس نے ایسی گستاکی کرنے والے کا چہرہ دیکھنا چاہا جب اسی تیزی کے ساتھ دوسرا پلو بھی اس کے چہرے کو سلامی دیتا فرش پر جا گیا وہ اٹا ہیل کیا بتمیزی ہے یہ وہ غصے سے دھاڑا لیکن جب نظر سامنے شولہ جوالہ بنی اپنی سردارنی پر پڑی تو اس کا غصہ کہیں دور جاس ہویا والا پہلی رات اتنا شاندار استقبال وہ دلگشی سے مسکراتا اس کی جانی بڑا دور ہو جائیں میرے قریب بھی مت آئیے گا نفرت کرتی ہوں میں آپ سے سخت نفرت وہ شیرنی بڑی دھاڑتی اچانک بے ہوش ہو کر گرنے لگی جب ارہام نے گرنے سے پہلے اسے اپنے بازوں میں سمیٹ آتا میں کیوں دور ہو کر بات کروں جبکہ مجھے تو ڈبل پرمیٹ مل گیا ہے تمہارے قریب آنے کا اور اب تو تمہاری ہر سانس پر میری حکمرانی ہوگی وہ اس کے ہلکے پھل کے میک اپ سے سجد چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے بولا سیرت سے اس کی اس قدر نزدیکی برداشت نہیں ہو رہی تھی اس کی ذرا سی قربت پر اس کی جان پر بناتی تھی پلیز زرغام پیچھے رٹیں مجھے سانس نہیں آرہا وہ نازک سی جان اس کے کسرتی وجود کو اپنے نازک ہاتھ سے پیچھے دھکیلتے بولی زرغام تو اپنی ہرنی کے موں سے اپنا نام سن کر مسرور ہو گیا تھا اوکے چلا جاتا ہوں لیکن اس سے پہلے مجھے نکاح کی مبارک بات تو دے دو ججی نہیں مجھے کوئی مبارک بات نہیں دے نہیں شرافت سے چلے جائیں آپ یہاں سے ورنہ میں مائے جان کو بلالوں گی بلالو لیکن یہ تو بتاؤ تم مائے جان سے کہو گی کیا یہی کہ ان کا بیٹا نکاح کی مبارک بات مانگ رہا ہے یا پھر جو کچھ دیر پہلے میں نے ٹھیک ہے میں مبارک بات دے رہی ہوں آپ کو اس کے بعد آپ چلے جائیے گا اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور گوھر افشانی کرتا سیرت پول پڑی ہاں ٹھیک ہے دو مبارک بات آپ کو نکاح بہت بہت مبارک ہو وہ ہلکی سی گن کناتی آواز میں بولی ہاں اس طرح مبارک بات دیتے ہیں اتنی اتنی دھوکی بھی کہ مجھے ایسے ہی آتی ہے آپ اسی سے کام چلا لیں اور چلتے بنیں وہ بہ مشکل اپنے ڈر پر کابو باتیں بولی ہرنی تمہیں تو بہت کچھ سکھانا پڑے گا میں بتاتا ہوں کہ شوہر کو مبارک بات کیسے دیتے ہیں وہ شیرنی بڑی دھاڑی اچانک بے ہوش ہو کر گرنے لگی جب ارہام نے گرنے سے پہلے اسے اپنے بازوں میں سمیٹا چھوڑیں مجھے ہاتھ بھی مت لگانا نفرت ہے مجھے اس دنیا کے ہر مرد سے آئی ہیٹ یو وہ ٹوٹے پوٹے لہجے میں بول کر اسی کے سینے پر سر ٹکائے بے ہوش ہو چکی تھی جسے بروقت ارہام نے کسی قیمتی شیئر کی طرح اپنے بازوں میں سمیٹ دیا